ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل محمد آشکار بلوگ آج ہم آئے ہوئے ہیں مراد آباد کی عیدگاہ پر اور اس عیدگاہ کی جو ہسٹری ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کی بھی روح کام جائے گی اس کی ہسٹری جو ہے انیس سو اسی کے تشقی ہے جہاں پر پان سو یا کئی سو لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا عید والے دن تو آج میں اسی عیدگاہ کا آپ کو نظارہ کرانے والا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یا پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کے بدل کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے سب ہی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیے کرتے ہیں بلوگ کی شروعات دوستو آپ جو میرے پیچھے یہ عیدگاہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی عیدگاہ ہے جہاں پر عید کے دن نہ جانے کتنے مسلمانوں کو گولیوں سے بھونا گیا تھا یہی وہ جگہ ہے یہی پر وہ خونی کھیل کھیلا گیا تھا جس کی اگر ہم کلپنا بھی کریں تو آج ہمارا جسم کام پڑتا ہے ایسے حادثات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا لیکن ایک ذرا سی غلط فہمی نے یہاں پر ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے ایسا ماحول برپا کر دیا تھا کہ جہاں پر خوشی کا دن تھا اور رمضان نکلے تھے اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر تھی لیکن وہ خوشی زیادہ دیر نہیں ٹکی اور یہاں پر خون ہی خون نظر آ رہا تھا تو دوستو چلیے میں کراتا ہوں آپ کو اس عیدگاہ کا فائنل نظارہ اور بتاتا ہوں پوری ہسٹری اگر گراؤنڈ کی بات کروں تو کافی سارا گراؤنڈ جو ہے وہ عیدگاہ کا یہ دیکھئے یہ کافی سارا گراؤنڈ ہے اور یہاں پر بچے جو ہیں وہ اس وقت کرکٹ کھیلنے ہیں اور یہ دیکھئے اس کا پہلا دروازہ ہے جو بلکل سامنے ہے اور یہ دوسرا دروازہ جو ہے وہ ادھر کی جانب ہے یہ دیکھئے یہ سامنے دوسرا دروازہ ہے جہاں سے اس وقت فیلحال انٹری ہے دوستو اس کے بارے میں اگر میں بات آپ کو بتاؤں تو یہ بات انیس سو اسی کے دشک کی ہے جہاں پر عید کا دن تھا خوشی کا ماحول تھا اور یہ ہے وہ عیدگاہ کا نظارہ جہاں پر میں آپ کو ابھی لے جانے والا ہوں دوستو انیس سو اسی کے دشک میں جہاں پر مسلمانوں نے ایک مہینے کے رمضان کے روزے رکھے تھے اور روزے رکھنے کے بعد کافی خوش تھے کہ آج ہم عید منائیں گے ہر گھر میں خوشی تھی اور خوشی کا ماحول تھا ایسی کنڈیشن میں جہاں پر سب لوگ خوش نظر آ رہے ہوں عید والے دن وہاں پر ایک ایسی گھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے جس کی کلپنا کبھی کسی لے کر جا رہا ہوں یہ دیکھئے لیکن دروازہ بند ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا باہر سے ہی میں انیس سو اسی کے دشک میں جب عید کا دن اور خوشی کا دن تھا تو ہوا یوں تھا کہ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے تھے گھروں میں خوشیاں تھیں کہ کافی سارا ماحول اچھا تھا گھروں میں خوشیاں تھیں کہ ہمارے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ پر گئے ہیں اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اور یہاں پر سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے یہ دیکھئے یہ وہ عیدگاہ ہے جہاں پر سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے لیکن جب یہاں پر کئی سو لوگ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک جانور ایسا آ جاتا ہے جس کے آنے سے سب میں ہڑکمپ مچ جاتا ہے لوگوں میں بھگدل مچ جاتی ہے اور بھگدل مچنے کے ساتھ ساتھ ہی ایسا حادثہ ہوتا ہے لوگوں میں افوا پھیل جاتی ہے کہ صاحب یہ بھگدل یہ جانور یہاں پر کہاں سے آ گیا اسی کی وجہ سے جب بھگدل مچتی ہے آپس میں افرا تفریق کا ماحول ہو جاتا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو تھوڑا دکھانے کی پہلے کوشش کروں یہی سے دیکھئے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ہے ویرگیٹنگ یہ دیکھئے یہاں پر تار باندیے گئے ہیں یہاں سے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بالکل بھی یہ وہی ادگاہ ہے جہاں پر وہ حادثہ ہوا تھا انیس سو اسی کے دشک میں اور کئی سو مسلمان یہاں پر گولیوں سے مارے گئے تھے اور وہ گولی کچھ اور نہیں بلکہ بتائیے جاتا ہے سننے میں یہ آتا ہے کہ پرشاسن کی طرف سے وہ گولیاں چلائی گئی تھی جہاں پر پان سو یا کئی سو لوگوں کا خون خرابہ ہوا تھا یہی وہ جگہ ہے یہی وہ ایدگاہ ہے جہاں پر لوگ اید کی نماز کو ادا کر رہے تھے یہ دیکھئے یہ یہاں پر ممبر ہے جہاں پر خطبہ ہوتا ہے اور سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو میں دکھاتا رہا چلوں یہاں پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جاتی ہے یہاں پر امام کھلے ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گمبت کافی خوبصورت ہیں جو اس پر لگے ہوئے ہیں دوستو اور اس پر چلنے کے لئے یہاں پر دیکھئے یہاں پر خطبہ ہوتا ہے اور ادھر دیکھئے وہاں پر بھی ایک دروازہ ہے جو وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اور یہ دروازہ جو ہے یہ بھی بند کر دیا گیا ہے آپ کو اگر چاروں طرف سے میں دکھاؤں تو یہاں پر کافی بڑا گراؤنڈ ہے ایدگاہ کا جو یہاں پر دیکھئے کافی سارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر کھیل رہی ہیں یہ دیکھئے یہ قبر جو ہے یہاں پر صحیح کی جاری ہے کچھ لوگ قبر کو صحیح کر رہے ہیں اور یہی وہ ایدگاہ ہے جس کا منظر انیس سو اسی کے دشکہ دیکھ کر ہمارے ذہنوں میں ایک افسوس رہ جاتا ہے کہ آخر وہ حادثہ کیوں ہوا تھا آخر وہ حادثہ کس وجہ سے ہوا تھا یہ دیکھئے ایک یوٹیوب چینل کے مادہم سے پتا چلا کہ جب بھگدر یہاں پر مچی تھی تو بھگدر مچنے کے ساتھ ساتھ افوا جب پھیلی تو یہاں پر جو چاروں طرف آپ یہ گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پولیس پرشاسن تھا اور اسی پولیس پرشاسن نے ان مسلمانوں پر گولیاں چلائی تھی جن کی وجہ سے کئی سو مسلمان یہاں پر عید کے دن خوشی کے ماحول میں شہید ہوئے تھے دوستو پورا نظارہ آپ کو دکھا رہا ہوں آج تو یہاں پر بہت سکون نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کافی بڑا گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پر ہے یہ دیکھئے کافی سارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر کھیلنے ہیں لیکن ایک دن وہ تھا کہ یہاں پر خوشی نہیں بلکہ غم کا ماحول تھا یہ دیکھئے یہ وہی عدگاہ ہے یہاں پر غم کا ماحول تھا اور یہاں پر گولیاں چلی تھی آج اگر سوچا جائے تو روح کا اپنے لگتی ہے دوستو یہ دیکھئے گا یہ آج اس کا دروازہ جو ہے وہ بلکل بند کر دیا گیا ہے یہ دیکھئے دروازہ بلکل بند ہے اس کا چاروں طرف سے اور اندر جانے کی اجازت نہیں ہے عید سے پہلے یہاں پر وہ حادثہ جب بھی آنکھوں کے سامنے یا جب بھی ذہن میں کبھی آتا ہے تو جو آج یہ خوشی مجھے یہاں پر بچوں کے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ خوشی میری غم میں بدل جاتی ہے تو دوستو یہ جو نظارہ ہم نے آپ کو کرایا آپ کو کیسا لگا فائنلی دوستو ہم نے آپ کو یہ نظارہ کرایا عیدگا کیا عیدگا کی وہ ہشٹری بتائی جو آپ نے شاید نہ سنی ہوگی تو چلیئے ملتے ہیں کسی اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ